موسیقی 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 کنیکٹیوٹی ساتھ میں مل رہی دونوں انڈرویڈ 9 پر ہی چلتے ہیں اور اسی کا ایک بڑا بھائی ہے یہ ایمیٹ فل ایچڈی اس میں تین جی برام ہے اور یہ بھی وائی فائی فور جی کے ساتھ آتا ہے اس میں ڈسپلی فل ایچڈی ہے جی یہ تھوڑا سا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگر آپ کو اچھی ڈسپلی چاہیے بیٹر کوالٹی ایچڈی سے اوپر اٹھ کر ویڈیو دیکھتا ہے کافی یا ریڈنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ان سارے ہی ڈیوائیس سے آپ زیادہ ہیوی گیمنگ یا ہیوی ملٹی ٹاسکنگ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیجئے ابھیمت لائیڈ ڈیوائیس ہے فورٹ ڈیوائیس پر آتے ہیں اور ہمارے پاس ہواوے میٹ پر ٹی ایٹ ہے سیمیلر کائنڈ آف ڈیوائیس ہے وائی فائی اونلی میں بھی آتا ہے اور فورجی ویریانٹ بھی آتا ہے اچھا ڈیوائیس ہے ہواوے نے اچھا ڈیوائیس بنایا ہے انڈرویڈ ٹین پر چلتا ہے اور بس ایک بات کا دھیان رہے کہ اس میں گوگل سرویسز دیکھنے کو نہیں ملیں گی جی ہاں ہواوے سے گوگل سرویسز جا چکی ہیں تو آپ کو کوئی تھرڈ پارٹی ریپلیسمنٹ کرنا پڑے گا اس کا فرنڈ کیامرا بہت زیادہ اچھا نہیں ہے آدھر وائیس ریڈنگ وغیرہ کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے یہ ریوائیس کنسیڈر کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس آپشن بہت سارے ہیں اسی لیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنا پہلا دس انچ کا ڈیوائیس اس لیے اس میں جو ہمارا گیلیکزی ٹیب ایس سیون ہے تو گیلیکزی ٹیب ایس سیون سامسنگ کی طرف سے آفرنگ ہے بڑیا بیٹری اور اچھی ڈسپلی کوالیٹی سب کچھ اچھا ہے اس میں 3 جی بی ریم 32 جی بی میموری والا ہے آپ کا وائی فائی ویڈینت ہے اٹھارہ ہزار میں آپ کو دس انچ کی ریوائیس مل جائے گی فل ایج ڈی ڈسپلی کے ساتھ میٹل باڈی کے ساتھ ہیوی ملٹی ٹاسکنگ ہیوی گیمنگ ایکسپیکٹ مت کیجے گا سمپل ویڈیو واشنگ ڈاکیمنٹ ایڈٹنگ کرنی ہے یا ڈاکیمنٹ پڑھنے ہیں پی ڈی ایف پڑھنی ہیں ویب سائٹ چلانی ہیں ان سب کام کے لیے دس ڈیوائیس 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 آپ کو کسی طرح بھی بیسک کاموں میں کوئی دککت نہیں ہونے والی ہاتھ پگڑ کے بھی اچھا لگتا ہے بڑی ڈسپلی اور آگے بڑھتے ہیں تو بڑی ڈسپلی میں ایک دھمال ہے جو اس وقت سولڈ آؤٹ سل رہے بھی سکے لیکن یہ آ جائے گا سٹاک میں ہواوے میڈیابید م5 لائٹ تھوڑا سا کون یہ ہے کہ انڈروائیڈ 8 پر چلتا ہے کوئی اپڈیٹ اب آئے گا نہیں تو اثروائیس ایس اے ویری فینٹاسٹک ڈیوائیس آسوم ان ایواری ریگارڈ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس میں ساتھ میں ہمیں پین مل رہا ہے اسی جس طرح ٹارہ ہزار تک بھی پڑ جاتا ہے اس کا دوسرا ویریانٹ سیل میں جو کہ 64 جی بی والا اور 4 جی بی ریم والا ہے تو وید پین آپ کو اتنا اچھا ڈیوائیس اتنی بڑیا بیلٹ کوالٹی اتنی اچھی ڈسپلی ہے اس کی اور زبردست اس کے قوارڈ سپیکر سے آپ کو مزا آ جائے گا سننے کے بعد تو یہ بہت بڑیا پاکیج ہے کسی ورک فروم ہوم یا سٹڈی فروم ہوم والے کے لیے گیبنگ بھی ٹھکٹا کر لے جاتا ہے لیکن اس سے اچھا نہیں نوٹ ٹیکن کرنی ہو ڈوڈلنگ کرنی ہو you'll love it آگے بڑے اور دکھائیں آپ کو لینوٹ کا ٹیب ایم ٹین فل ایج ڈی جیسے وہ ایٹ فل ایج ڈی تھا ایسے یہ ایم ٹین فل ایج ڈی ٹین پوائنٹ ٹی انچ کا ڈیوائیس ہے اس میں آپ کو ایک سو اٹھائی زی بی کی میموری مل رہی ہے وائ فائی ال ٹی کے ساتھ آتا ہے اور خاصیت یہ ہے کہ ایکٹیف پین بھی ہے تیئیس ہزار میں i think it's again very nice ڈیل اتنی زیادہ میموری میٹل کی بیلٹ ان بیلٹ پین تو لینوو نے یہ اچھا کام کر رکھا ہے پروسیسر وہی ہے جو آٹھ انچ والے ڈیوائیس میں ہے تو بہت زیادہ کوئی ہیوی گیمنگ کے لیے نہیں بنا ہے بٹ اوور آل ڈیوائیس بڑیا ہے ان ہینڈ فیل اچھی ہے سپیکرز اچھے ہیں فل ایج ڈی ڈیسپلی ہے you'll love it but اگر اس کے سامنے اگر یہ مل رہا ہو تو i think go for this one یہ زیادہ better value for money ہے huawei کا میڈیا پیڈ m5 لائٹ ہے آپ کو انڈروائیٹ کی ضرور کمی میں حسوس ہوگی کہ آپ 8 کے آگے نہیں چل پہ لیکن زہادہ لوگ کو اس بات سے فرق نہیں بڑھتا ہے they are okay with whatever version they have until ان کی apps run کر رہی ہوں آگے بڑھتے ہیں تو we have this lenovo idea pad duet chromebook جس کو میں نے اپنے چینل پر بہت سارے ویڈیوز میں cover کیا ہے it's a fantastic tablet it's basically a two-in-one اس میں کی بورٹ کیونکہ ساتھ میں ہی مل جاتا ہے آپ کو کی بورٹ اور back stand and you'll love what chrome os can do اگر آپ نے ابھی تک کبھی chrome os کو استعمال نہیں کیا ہے تو آپ کو بہت مزا آئے گا 26000 میں ہیں اور sale میں اور کم ہو جاتا ہے یہ اگر آپ bank offers وغیرہ لگا کر لیں very nicely built device 128 gb کی memory ہے اس میں لیکن یہ صرف ایک ہی ویرینٹ میں آتا ہے وائی فائی only اور اس کے علاوہ memory expand نہیں کی جا سکتی لیکن ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے so it's a very nicely built device بہت خوبصورت ہے اچھا لگتا ہے اور pen بھی support کرتا ہے کروم بک کے اپنے جو styluses آتے ہیں USI styluses وہ سپورٹ کرتا ہے وہ آپ لے کے چلا سکتے ہیں you are going to love it processor کوئی بہت خاص نہیں ہے تو gaming وغیرہ expect مت کیجے گا لیکن تھلکی بلکی gaming آپ اس میں کر سکتے ہیں میں نے بہت سارے گیم چلا ہیں almost up چل جاتے ہیں second last ہمارے پاس option ہے galaxy tab s6 lite جو کہ 28000 میں available ہے وائی فائی only variant 64 gb میں تو again samsung کی آفرنگ ہے بڑی آفرنگ ہے اور اس میں اب ڈیکس کا بھی اپ ڈیٹ آ گیا ہے android 11 کے ساتھ تو آپ کی بوڈ اور ماؤس لگا کے لیپ ٹاپ کی طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں i mean desktop کی طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اچھے beautiful colors میں آتا ہے build quality کافی اچھی اور pen box کے اندر آتا ہے pen بہت اچھا ہے drawing doodling note taking اس پر بہت بڑی آسے ہوتی ہے اگر آپ کے لیے pen priority ہے LCD ڈسپلی کے ساتھ آتا ہے LED اس میں نہیں ہے جن لوگ اس سے فرق نہیں پڑتا ان کے لیے this is fantastic doodling drawing note taking کرنی ہے اور تھوڑی quality اچھی چاہیے ہے تو go for this samsung نے کافی اچھی چیز launch کر رکھی ہے اور last پر آتے ہیں last but not the least ہمارا سب کا چاہیتا پرانا ipad 29000 روپے میں آتا ہے یہ ipad 32GB تھوڑا مہنگا ہے ان کی خاصیتی ہے کہ جتنے بھی پیچھے میں نے ڈیوائیسز رسکس کی ہیں ان کے پروسیسنگ ہلکی ہوتی ہے وہ اور چیزوں میں کمپنسیٹ کرتے ہیں اپل پروسیسنگ کے مابلے میں کبھی کمپنسیٹ نہیں کرتا ہے تو 30,000 میں اگر آپ بیسک ipad بھی لے رہے ہیں تو آپ اس میں جو چاہے گیمز کھیل سکتے جیسے چاہے ملٹی ٹاسک کر سکتے ہے that is phenomenal and اس کے علاوہ closed ecosystem ہے تو بہت سے لوگ کو یہ ذرا سے اس میں شکایت رہتی ہے otherwise کسی بھی چیز میں آپ کو جو یہ دے رہے ہیں اس میں شکایت کا موقع ہوتا ہی نہیں ہے تو you are going to love this ecosystem but 8,000 کی apple pencil اور 12,000 کی بورڈ اگر آپ official accessories بائے کرتے ہیں تو یہ پچاس ہزار سے بھی اوپر جا کر بیٹھتا ہے تو یہ بھی چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ آپ کو کیا کیا accessories ساتھ میں لینی ہے تو یہ وہ دس ٹیبلٹس ہیں جو میں نے لائن اپ کیے تھے آپ کے لئے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا پلیز سبسکرائب بھی کر دینا چینل کو بھائی اور بیل آئیکن دبا دینا تاکہ میرے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اس کے ساتھ اگر کچھ اور پوچھ کمنٹس میں آجائیے اور بات کرنی ہو تو انسٹاگرام پر آجائیے ٹویٹر اور فیس بک مجھے فالو کیجئے and thanks